کہ مسلمانوں کو کس طرح تقسیم کیا جائے کس طریقے سے اس کو تباہ کر دیا جائے تو کہتے ہیں وفاقہ کش جس کے گھر میں فاقے ہوں بھوک پیاس کا عالم ہوں وفاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا اتنا غیرتمند کیوں موت سے نہیں ڈرتا گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہے کیسے شکست دو وفاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے پھر فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات عرب شیخوں کے بچوں کو پاکستان کے وزرائے آزم کے بچوں کو تمام مسلم ممالک کے بچوں کو فرنگی تخیلات دے دو انگریزوں کا تابع کر دو ان کی عورتوں کا تابع کر دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہی کچھ ہو رہا ہے اس کی پیشنگوی بہت پہلے اقبال کر کے جا چکے ہیں آج کیا وجہ ہے سعودی ایران بار ہو رہی ہے عراق ایران بار ہوئی عراق قویت بار ہوئی پاکستان اغوانستان بار ہونے کے جا رہی ہے مسلمان کو ہمیشہ ڈیوائیڈن رول کی پالیسی پہ آ کے تقسیم کیا گیا لیکن مسئلہ کفار کا نہیں ہے مسئلہ آپ کا اور ہمارا ہے جناب ہم لوگ ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتے رہے ہیں